تو کہانی کے شروع میں ہم ایک بڑی سی شپ کو جلتا ہوا دیکھتے ہیں جس میں کافی زیادہ آگ لگی ہوئی تھی اسے شپ کے پاس سے ایک چھوٹی کشتی گزرتی ہے جس میں چار لوگ بہتے کہیں پر جا رہے تھے ان کے پاس کچھ سامان بھی تھا پر تب ہی اچانک سے ان کے کشتی پانی میں کسی چیز سے تکرا جاتی ہے اور چلتے چلتے رک گئی تھی اب ان چاروں میں سے ایک آدمی پانی میں نیچے کے طرف دیکھتا ہے پر اچانک سے اس سمندر سے بہت خوفناک ہاتھ نکلتا ہے جو اس آدمی کو کھیج کر اپنے ساتھ لے گیا تھا اور ان لوگوں کا سامان بھی پانی میں گل جاتا ہے اب آخر ان لوگوں کے ساتھ ہوا کیا تھا کوئی بھی نہیں جانتا آگے کہانی میں ہمیں انٹونیو نام کا ایک آئیلن دکھایا جاتا ہے جدر وہاں کی لائٹ ہاؤس میں ایک لڑکی بیٹی سب کو یہ بتا رہی تھی کہ ہمارے فور فادر یعنی کہ ہمارے بزرگوں کی مورتیاں بنائی گئی ہیں کیونکہ انہیں کی قربانیوں کی وجہ سے آج شہر بسا ہوا ہے اور بہت امیر بھی ہے جن میں سے ایک تو میرے دادا کے دادا تھے اب یہ لڑکی جو لائٹ ہاؤس میں بیٹی ریڈیو پر سب کچھ بتا رہی تھی اس کا نان سٹیف تھا آگے ہم ان بزرگوں کی سٹیچو مورتیاں کو دیکھتے ہیں اور یہ آئیلن دی انہی بزرگوں کی نسلس چل رہا تھا یعنی کہ ان کے بچے یہاں پر آباد تھے کہانی میں آگے ہم نکنام کی اتھیڑکے کو دیکھتے ہیں جو اپنے کچھ ساتھیوں اور ایک دوست کے ساتھ سمندر میں مچھلیاں پکڑنے گیا ہوا تھا اچانک سے ان کی بوت کشتی کا اینکر نیچے گر کر پھنس جاتا ہے وہ ایک پوٹلی میں پھنس گیا تھا اور یہ وہی سامان تھا جو ہم نے کہانی کے شروع میں ان چار آدمیوں کے پاس دیکھا تھا جو پانی میں گر گیا تھا اور شاید کئی سالوں سے وہی پر تھا اب ان کی بوت کا اینکر اوپر کی طرف آ تو گیا تھا پر اس کی وجہ سے وہ پوٹلی کھل جاتی ہے اور اس میں سے سارا سامان باہر آ گیا تھا جس میں ایک بہت پرانا کنگا اور ایک گھڑی تھی نک اب اپنی بوت کا کلچنے میں جا رہا تھا جو وہاں پر پھسنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جہاں پر وہی راستے میں اسے ایک لڑکی ملتی ہے جس کا نام ایلیزبت تھا اسے بھی اپنے ساتھ لے کر کلچنے میں چلا جاتا ہے جب وہ دکان پر جاتا ہے تو پیچھے ایلیزبت کے پاس ایک بڑھ آت میں آیا تھا جو اسے ایک گھڑی دکھاتا ہے یہ وہی گھڑی تھی جو اس پوٹلی سے باہر آئی تھی اور اس بڑے آتنی کو سمنبر کے کنارے ملی تھی ایلیزبت جو پس گھڑی کو ہاتھ لگا رہے لگتی ہے تو وہ بڑھ آت میں اسے یہ کہتا ہے نہیں تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتی کیونکہ ایسا کرنے سے بہت کچھ بدل جائے گا مگر پھر بھی ایلیزبت اس گھڑے کو ہاتھ میں لے لیتی ہے اس سے ایسا کرنے سے وہ گھڑی جو کئی سالوں سے بند تھی وہ چلے لگی تھی وہ اس گھڑی پر ایک ترازو کے نشان کو بھی دیکھتی ہے کبھی وہاں پر نکتی اپنا کام ختم کر کے واپس آ جاتا ہے اسے دیکھ کر بڑھا آدمی وہاں سے چنا گیا تھا یہ دونوں بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں سٹیف کو دکھایا جاتا ہے جس کو اس کی دوست کا فون آیا تھا وہ بھی اسی کی طرح لائٹ ہاؤس میں کام گیا کرتا تھا وہ سٹیف کو بتاتا ہے کہ میں نے ابھی ریڈار میں یہ دکھا ہے کہ ایک بہت ہی گہری فوک دون کورا ہماری آئیلینڈ کی طرف آ رہا ہے جسے سنکر سٹیف کافی حیران تھی اتر نکتی ایلیزبت کو لے کر اس کے گھر جا رہا تھا تب ہی اچانک سے کوئی چیز ان کی گاڑی سے آ کر ٹکراتی ہے جس سے ان کی گاڑی کی شیشیں ٹوٹ دیتی ایسا بیانک ایک سیگنٹ دیکھ کر دونوں در جاتے ہیں تب ہی ادھر ان کے پاس ایک فادر آئے تھی جو یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں خون کے بدلے خون ہوگا وہ دونوں ان کی یہ باتیں سنکر اب زیادہ ڈرتے تھے ایلیزبت بھی اپنے مام کے گھر آ جاتی ہے اسے دیکھ کر پہلے تو اس کی مام کافی خوش تھی پر بعد میں وہ اسی ہی کہتی ہے کہ آنے سے پہلے تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا یہ سن کر ایلیزبت کو گصہ آ گیا تھا وہ اپنی مام کا گھر چھوڑ کر باہر آ جاتی ہے جہاں پر ابھی تھی نکھڑا تھا وہ جب اس کو ایسے دیکھتا ہے تو اسی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی مام کیس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اسی لیے وہ ایلیزبت کو لے کر اپنے گھر آ گیا تھا رات کو یہ دونوں سو رہے تھے تو اچانک سے ایلیزبت در کر اٹھ جاتی ہے اسے ایک بہتی ڈرامی سپنا آیا تھا جس میں وہ خود کو پانی میں ڈوٹتے ہوئے دیکھتی ہے اور کچھ لوگوں کو جلتا ہوا یہاں پر یہ پتہ جلتا ہے کہ یہ سپنے ایلیزبت کو ہمیشہ آیا کرتے تھے اب وہ اٹھ کر اپنے کمپیوٹر پر اسی نیشان کے بارے میں سرچ کرتی ہے جو اس نے گھڑی پر بنا ہوا دیکھا تھا ایک ترازو کا نیشان کیونکہ وہ اب اس کے سپنوں میں بھی آنے لگا تھا تب ہی اس کا کمپیوٹر اچانک سے بند ہو جاتا ہے اس کے اوپر چھت سے پانی کی بونے ٹپکنے لگتی ہیں ایلیزبت جب اوپر دیکھتی ہے تو اسے بھیگی ہوئے پاؤں کی نیشان نظر آتی ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چھت پر کوئی اُلتا چلا ہو یہ اُن نیشانوں کا پیچھا کرتی باہر آ گئی تھی جہاں پر بہت ساری فوق تھی اُس فوق نے ایلیزبت کو چاروں طرف سے گھیل لیا تھا اچانک پیچھے سے نک پیا جاتا ہے جو اسے دوبارہ سے گھر کے اندر لے گیا تھا دوسری طرف ہم نک کے دوستوں کو دیکھتی ہیں جو اس کی بوت لے کر سمندر میں اپنی فیمیل فرنس کے ساتھ پارٹی کر رہی تھی اُتھر بھی ان کی بوت کے چاروں طرف فوق آ جاتی ہے نک کا دوست مدد کے لیے راپتہ کرتا ہے پر بہت زیادہ دھند اور ٹھائن کی وجہ سے کسی سے بھی راپتہ نہیں ہو پا رہا تھا اب تب ہی ان کی بوت کے سب چیزوں میں دھماکیں ہونے لگتے ہیں نک کا دوسرا دوست جب بیجن کو چیک کرنے چاہتا ہے تو باہر وہ آ کر دیکھتا ہے کہ ایک بہت پرا شپ ہے جس میں کچھ لوگ بھی ہیں یہ اسے شپ کو دکھانے اپنے دوست کو بناتا ہے پر جب وہ اُتھر آیا تھا کہ اُتھر کوئی بھی نہیں تھا تب ہی کوئی چیز آ کر ان کی بوت پر حملہ کر دیتی ہے جس پتہ سے ان کے ساتھ جو دو لڑکیا تھی ان کی موت ہو گئی تھی اور اس کے بعد ایک چاکو آ کر نک کے دوست کی آنکھ میں لگ دیا تھا جس سے وہ بھی پیچارہ موقع پر ہی مر جاتا ہے کیا چیز تھی جو سب کو نقصان بہنچا رہی تھی کوئی سپیرٹ آتما کوئی بھی نہیں جانتا تھا اب یہ دن نک کو اس کے انکل کی کال آتی ہے وہ اس کو بتاتے ہیں کہ تمہارا دوستان رہ سے گھر پر نہیں آیا مطلب یہ اس کے دوست کے ڈیک تھے وہ تمہاری بوت کو لے کر دوست کے ساتھ پارٹی کرنے گیا تھا یہ سن کر نہیں اب انیسیبیٹ کو لے کر ایک کشتی میں اپنے دوست کو دھوننے جاتا ہے جتن انہیں سمندر میں ان کی بوت تو مل گئی تھی پر جب وہ اس کے اندر چاکر دیکھتے ہیں بوت کی حالت بہت خراب تھی جسے دیکھ کر دونوں کو یہ بات تو پتا چل گئی تھی کہ یہاں پر کشتہ کو ضرور گڑھ بڑھ ہے جب یہ بوت کو دیکھتے ہیں تو نک کو اپنے ایک دوست کی ناش مل گئی تھی اور ساتھ ہی سمندر میں نیٹ کے اندر ان دو لڑکیوں کی ناشوں کو بھی دیکھتا ہے انیسیبیٹ جب دوڑا اور بوت کو چیک کرتی ہے تو ادھر نک کا دوسرا دوست ملتا ہے جو فچ میں بیٹا تھا دراسل یہ رات ہونے والے ہاسے سے ڈر کر یہاں پر چھپا ہوا تھا نک کا دوست اس کو بتاتا ہے کہ بہت ہی گہری فوق نے ہماری بوت کو چاروں طرف سے گھیل لیا تھا ہماری ایک دوست اور دو لڑکیوں کو بھی اسی نے مارا ہے یہاں پر کوئی بھی اس کی بات پر یقین کنی کے لیے تیار نہیں تھا اب نک کو بوت سے ایک کیمرہ بھی ملا تھا جس کو وہ لے کر ایلیسیبیٹ کو دی دیتا ہے اور اسے اس کو سنبھال لی کا کہتا ہے ساتھی یہ بھی کہتا ہے کہ شاید ہمیں اس کیمرے سے کچھ پتا سل جائے کل رات آخر کس چیز نے ہماری بوت پر حملہ کیا تھا کیا پتا اس میں کچھ ریکارڈ ہو اب ایلیسیبیٹ نک کی بوت ہاؤس میں بیٹھ کر اس کیمرے کی ریکارڈنگ کو دیکھ رہی تھی جسے دیکھ کر اسے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کا دوست سچ کہہ رہا تھا ان پر اس رات کسی فوق نے ہی حملہ کیا تھا اسی فوق نے ان سب کی جان لی ہے اب یہ سب بتانے ایلیسیبیٹ نک کے پاس چاہ رہی تھی پر جاتے ہوئے اس کا پاؤ پسل جاتا ہے اور وہ پانی میں گر گئی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی چاہتا ہی نہیں ہے وہ سب نک کو بتائے اس کے ساتھ وہ کیمرہ بھی گل جاتا ہے ایلیسیبیٹ خود کو بچاتی ہے اور ایک دیوار کا سہارا لے کر پانی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے پر تب ہی اسے وہاں سے ایک بہت پرانی کتاب ملی تھی جسے لے کر اب وہ ایک فادر کے پاس چاہتی ہے یہ وہی فادر تھی جو ان کو پہلے ملے تھی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ خون کے بطلے خون ہوگا ایلیسیبیٹ فادر کے پاس اس لیے آئی تھی کیونکہ اس کتاب کو اس فادر کے دیکھ ملکا تھا پر فادر اس کتاب کے بارے میں ایلیسیبیٹ کو بتانے سے منع کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے چلی جاؤ ورنہ کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا ایلیسیبیٹ کو فادر کی باتیں بہت عجیب لگتے ہیں اس لیے وہ اب اس کتاب کو لے کر نکی پاس چاہتی ہے یہ دونوں مل کر اس کتاب کو پڑھتے ہیں جس سے انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے بزرگوں نے بہت سے معصوم لوگوں کی جانوں کو لے کر اس شہر کو بسایا تھا دراصل ایک آئیلنڈ تھا جس کو کاروبار کے لیے بہت بڑا آئیلنڈ مانا چاہتا تھا جہاں کے لوگ بہت یمیر اور تیسی والے تھے اور ایک بیماری کی پھیلنے کی بطا سے قریبو آئیلنڈ پر بات ہو گیا اب ادر بس کچھ لوگ بچے تھے وہ اپنی شپ کو لے کر انٹونیو یعنی کے جس آئیلنڈ پر اب یہ رہ رہی تھی اسی کے طرف روانہ ہوئے اس شپ کا جو لیڈر تھا وہ اس آئیلنڈ کے لوگوں سے زمین خریبنے کا کونٹرپ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے بچے ہوئے لوگوں کو یہاں پر آرام سلی کر رہ سکے اور یہاں پر رہنے والے لوگوں نے اس لیڈر کو دھوکا دیا انہوں نے اس کی ساری دھن دولت کو لوٹ لیا اور اس کے شپ میں جتنے بھی لوگ تھی سب کو بند کر کے آگ لگا دی اور یہی وہ سین تھا جو ہم نے کہانی کے شروع میں شپ کو جلتے ہوئے دیکھا تھا اسے شپ میں جلنے والے لوگوں کی آدمائیں اب یہاں پر واپس آگئی ہیں اور یہاں پر رہنے والے لوگوں سے بتلا لینا چاہتی ہیں اس کے بعد ہم سٹیف کو دیکھتے ہیں جب وہ لائٹ ہاؤس میں تھی وہاں پر اس کنگے میں آگ لکھ جاتی ہے جس کو اس کا بیٹا سمندر کے کنارے سے لائے تھا سٹیف اس آگ کو بجھاتی ہے تب ہی دیوار پر اسی طرازو کا نشان بن گیا تھا جو گھڑی اور کنگے پر تھا ابھی اپنے بیٹے کو کال کرتی ہے اور ہی کہتی ہے کہ آئیدہ تم سمندر سے کوئی بھی چیز اٹھا کر گھر پر نہیں لاؤگے ادھر ہسپتل میں نک اپنے دوست کے پاس تھا تب ہی ادھر ہی ایلیزیبیت مرتا کھانے میں جاتی ہے جہاں پر نک کے باقی کے دوست تھے جو مر چکے تھے ان میں سے ایک دوست سندہ ہو جاتا ہے اور پیچھے سے ایلیزیبیت کو پکر لیا تھا جب وہ شور کر دی ہے تو وہ نیچے گر گیا تھا اور دوبارہ سے مر جاتا ہے ادھر سمندر کی کنارے وہی آدمی جس کی پاس گڑی تھی اس کو وہاں پر ایک رسی دکھائی دیتی ہے جب وہ اسے اپنی طرف کھہشتا ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسی کسی فوق دھون کو وہ اپنے طرف کھیچ رہو یہی پر سٹیف کا بیٹا بھی تھا جو یہ سب کھڑا دیکھ رہا تھا اب تب ہی ان کے پیچھے وہ فوق آنا شروع ہو گئی تھی سٹیف کا بیٹا بھاگ کر اپنے گھر کے اندر آ جاتا ہے اور جلدی سے اس کی نانی نے دروازے کو بند کر لیا تھا سٹیف کا بیٹا مطلب اپنی نانی کے گھر پر تھا یعنی کہ اس کی مام کے اب آئلنگ میں چاروں طرف فوق پھیل گئی تھی سٹیف اسی وقت بیٹی اپنے دوست سے بات کر رہی تھی تب ہی ہر قرف سے لائٹ بھی بند ہو جاتی ہے سٹیف کی دوست کا صرف لٹ پپ چل رہا تھا اور اچانک سے کوئی اس کے دروازے پر دستر دیتا ہے سٹیف اپنے دوست سے بات کر رہی تھی وہ اسے منع کرتی ہے کہ وہ دروازہ نہ کھولے مگر وہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا تھا چاہ پر فوق میں ایک آتما اسے جلا کر مار دیتی ہے سٹیف یہ بھی کل بہت ساتھ انڈر گئی تھی اور فوراں سے اپنے بیٹی کو کال کرتی ہے جو اپنی نانے کی گھر پر تھا اور موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ کال نہیں لگ رہی تھی اسی لیے یہ اب اور نیر آ کر ہی کہتی ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے بہت کچھ کلت ہوا ہے اور اپنی دوست کی موت کے بارے میں بھی بتاتی ہے اور ساتھ ہی بھی کہتی ہے کہ میرا بیٹا مصیبت میں ہے پلیز کوئی ہے جو اس وقت میری مدد کر سکتا ہے اس کی باتوں کو ریڈیو پر نکنے سر لیا تھا وہ چندی سے اب ایلیزبیت کو لیتا ہے اور سٹیف کے بیٹے کو ڈھونے نکل دیا تھا دوسری طرف ہم ان کے بزرگوں کی موکیاں کو دیکھتے ہیں جن کو دیکھنے بہت سے لوگ آئے تھے کبھی پورے شہر کی لائٹ بھی چلی گئی تھی سٹیف بھی اپنے بیٹے کو ڈھونے نکل جاتی ہے مگر اچانک راستے میں اس کی گاری بند ہو گئی تھی وہاں پر بہت ساری فوک پھیل گئی تھی اس فوک میں سٹیف کی گاری کو چاروں طرف سے گئے لیا تھا تب ہی سامنے سے ایک ٹرپ اس کی گاری کو ڈککر ماتا ہے کیونکہ فوک کی بچہ سے کسی کو کچھ بھی نصر نہیں آ رہا تھا اس کی گاری بل کھاتی روئی پانی میں گر گئی تھی سٹیف پانی سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے مگر پانی میں بھی ایک آتما آ گئی تھی جو اس کا پاؤں پکڑ کر اسے اپنی دھرس کھیچ لیتی ہے مگر وہ کسی نہ کسی طرح اس پانی سے باہر نکل گئی تھی ادھر سٹیف کی مام جو گھر میں تھی اس کی مام کو بھی ایک آتما نے جلا دیا تھا اس کا بیٹا جب اپنی نانے کو ایسے دیکھتا ہے تو خود کو اس نے کمرے میں بند کر لیا تھا پر فوق کے اندر جو آتما تھی وہ اس کی کمرے میں بھی آ گئی تھی اور سٹیف کے بیٹے کو مارنے والی تھی لیکن تب ہی ادھر نیکہ جاتا ہے جس نے سٹیف کے بیٹے کو بچا لیا تھا اور اس کو گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں مگر ان کا بھی کچھ نہ دکھنے کی وجہ سے ایکسیجنٹ ہو جاتا ہے یہ دی پیدل اب آگے بڑھتے ہیں سٹیف بھی ان تک پہنچ گئی تھی یہی سب مل کر اب انٹونیو ہائل کے پاس چھاتے ہیں جہاں پر ایلیسیبٹ کی موم اور باقی سب لوگ تھے یہی سب مل کر دروازوں کو بند کر دیتے ہیں تب ہی اندر ایک لاش آ کر گرتی ہے جو نیک کے دوست کے ڈائیڈ کی تھی جس کے بعد فوق میں آتما بھی اندر آ گئی تھی جس نے سب سے پہلے ایلیسیبٹ کی موم کو مارا تھا کیونکہ وہ انہی میں سے ایک آدمی کی بیٹی تھی جنہوں نے اس لیڈر کے ساتھ غلط کیا تھا پھر وہ آتما فادر کو مارتی ہے دراصل یہ اسی لیڈر کی آتما تھی جس کے ساتھ یہاں کے لوگوں نے گدداری کی تھی وہ آتما یہاں کے میر کو لے کر کبیستان میں آ جاتی ہے وہ آتما میر کو کونٹرپ کی پیپر دیتی ہے یہ وہی کاغذات تھی جو لیڈر نے انہیت پہلے دیئے تھے جس کے بعد لیڈر کی آتما اسے بھی آگ لگا کر مار دیتی ہے ان سب کونٹرپ اور ایلیزیبیت وہی پر چھکے سے کھڑے دیکھ رہی تھے جس کے بعد ایلیزیبیت اس لیڈر کے پاس چاہتی ہے جب وہ اس کا ہاتھ پکرتا ہے تو ایلیزیبیت بھی آتما میں بدل گئی تھی یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ دراصل ایلیزیبیت لیڈر کی بیوی کا دوسرا جنم تھی اور اسی لیے اسے ایسے سپنے آیا کرتے تھے جو شیپ اس میں جلتا ہوا دیکھا اور ترازوں کا نشان ساتھ ہی وہ گھڑی جو اس کے ہاتھ میں آتے ہی چڑنے لگی تھی ان سب چیزوں کو نیک بھی کھڑا دیکھ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ کھائے پوچھاتا ہے اس کے بعد میں ادھیو دن کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر سٹیو اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹی نائٹ ہاؤس میں ریڈیو پر بات کر رہی تھی وہ سب کو بتا رہی تھی ہی کل کیا ہوا تھا اور یہ سب کچھ کیا ہوا کوئی بھی نہیں جانتا پر ہاں سب اپنی غلطیوں کی وجہ سے مارے گئے اور ہر چیز اپنا بدلانے نے واپس ضرور آتی ہے جانی کے خطرہ ابھی تنا نہیں تھا نیک بھی اس کی تاب کو سمندر میں پھیک دیتا ہے جو ایلیزبیت کو ملی تھی اسی کوشش میں کہ شاید اب یہ موت والی فوق دوبارہ ان کے شہر میں نہیں آئے گی اور اسی کے ساتھ یہ خطرناب فوق کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے